اینڈیا نیوز اور یاترہ کر رہا تھا آپ بھی جب ویمان میں جاتے ہوں گے یاترہ کرنے کے لیے تو آپ بھی اس بات کو دیکھتے ہوں گے کہ ایک بیچ میں امرجنسی گیٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس جو پیسنجر بیٹھتے ہیں ان سے آ کر پہلے ہی ائر ہسٹس پوچھ لیتی ہیں کہ اگر وہ یہاں بیٹھیں گے تو کیا انہیں پرکریہ معلوم ہیں کہ کسی خراب حالات میں امرجنسی گیٹ کو کیسے کھولنا ہے اس طرح کے سوال ائر ہسٹس فلائٹ کے ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی پوچھ اور اگر وہ شخص منع کرتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو بیٹھا دیا جاتا ہے مقصد کیول اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹھا شخص ایسے کسی خالات میں جلدی سے وہ مدد باقیوں کے لیے تیار کر دے جس کی ضرورت ہے اب یہ شخص اس ویمان میں یاترہ کر رہے تھا ساؤتھ کوریا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ویمان جا رہا تھا عمر قریب 33 سال کی رہی ہوگی اور ویمان لینڈ کرنے ہی والا تھا قریب 700 فٹ کی اچائی پہ تھا اس شخص کو محسوس ہونے لگ گھوٹن اب گھوٹن محسوس ہونے لگی تو کچھ دیر میں ویمان لینڈ کرنے والا تھا لیکن 700 فٹ کی اچائی پر یہ شخص نے ایمرجنسی گیٹ کھول دیا ویمان کا اور جھٹکے کے ساتھ وہ ایمرجنسی گیٹ جب کھلا تو اس کے ساتھ جو ہوا کا تیز جھوکا اندر آیا اس سے قریب 12 لوگ خائل ہو گئے اب 12 لوگ وہاں پر خائل ہو گئے تھوڑی دیر میں ویمان لینڈ کیا اس شخص کو سرکشاہ ایجنسیوں نے اپنی ڈیٹین کیا حراست ملیا اس سے پوچھتا کی ساری چیزیں پتا چلیں اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا اب اس شخص کو کوٹ میں پیش کیے جانے کی تیاری ہے اور کوٹ میں معاملہ چلے گا اور اگر کوٹ میں معاملہ چلا تو جو ایمرجنسی گیٹ اس نے آسانی سے کھول دیا تھا اس کے چلتے جیل کا گیٹ کھولنے میں سے کم سے کم دس سال تک کا وقت لگ سکتا ہے یعنی دس سال کے لیے اس شخص کو جیل کی سہر کرنی پڑ سکتی ہے یعنی اس شخص کی جلدبازی اس شخص کے اتاولے پن اور اس شخص کے آتی اتسائی ہونے کے چلتے زیادہ پریشان ہونے کے چلتے ایک ایسی مصیبت اس نے اپنے سر پر اوڑ لی جس کا حال اسے سزا ہونے پر تو کم چکم دس سال تک ساؤتھ کوریا میں نہیں مل پائے گا اس جانکاری پر اس سٹوری پر اس کہانی پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار موسیقی